میں بھی بات ہو رہی ہے جی پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ کے پاس ٹیرریزم کے لیے پیسے ہیں لیکن پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور خاص طور پر پرائم نیسٹر موڈی نے وہاں پہ جو سپیچ کی انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں جن سے انٹی ٹیرریزم مل کے ٹیرریزم کو روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے انڈیا اور یو ایس مل کے کموائن ایک پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا یہ ڈیریکلی یا انڈیریکلی پاکستان کی بات کی گئی ہے وہاں پہ میرے خیال سے اگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا تو وہ ہے کہ چور کی داڑی میں شتیر والی بات ہے کہ آپ کو خود ہی شک ہو گیا ہے کہ ہمارے خلاف ہے اگر پاکستان کا وہاں پہ نام نہیں ہے تو یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے نام نہیں لیا گیا تو پاکستان کی حکومت نے خود بھی کہا ہے کہ ہم ٹیرریزم کے خلاف اقدمات کر رہے ہیں تو انہیں کیا انہیں اب بری کرنے کی کیا ضرورت ہے یا تو یہ کہے نا کہ ٹیرریزم ہماری فارن پولیسی کا حصہ ہے اس لیے اگر انڈیا اور یو ایسے یہ ایک کر رہے ہیں ڈیکلیریشن تو یہ ہمارے خلاف ہے اگر پاکستان کی حکومت خود کہتی پھرتی ہے کہ ہم تو ٹیرریزم کے بالکل خلاف ہیں تو پھر کیا وہ یہی ہے نا چور کی داڑی میں تنکا یا شتیر وہ علی بات ہے نا پھر تو اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ ڈیفینیٹلی یہ جو سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ ہیں بلکل یہ ہے پوزیٹیو طریقہ کرنے کا لیکن پاکستان کا وہی مسئلہ ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو ایف ایف وہ ایف ای ٹی ایف کا جو ہے قانون یہ وہ پاکستان کس طرح اس کو آوائیڈ کرتا رہا ہے وہ جو ٹیرر فنڈنگ کے اوپر ہماری جو وہ ریسٹکشنز ہیں تو انسائٹ سٹوری تو سب ان کو پتہ ہے تو اس لیے وہ اس قسم کے بیان دے دیتے ہیں اور دنیا میں ہی مزاق بن جاتا ہے جی اکثر یہ کہا جاتا ہے جی جو انڈیا ہے خاص طور پر اگر پی ایم موڈی کی گورنمنٹ کی بات کی جائے وہ اسلامی سٹیٹس کے اگیمز ہیں یا پھر مسلمانوں کے اگیمز ہیں لیکن ریالیٹی میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے یوئی ہو سعودیہ ہو اور ایون اب ایجپٹ میں جب وہ گئے ہیں ان کو اس طریقے سے ویلکم کیا گیا ہے ریلیشن خاص طور پر ریلیشن بہتر کرنے کے لیے وہاں پہ انڈین سانگز گائے گئے ہیں ایک گانا گایا گیا یہ دو سٹی ہم نہیں چھوڑیں گے کیا اس کا مقصد کیا اور ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو چیز بتائی جاتی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے یا آر ایس ایس کیا ایڈیالوجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جبکہ پوری دنیا کے اسلامی کنٹری ریلیشن بہت تیزی سے بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ دیکھیں آہ یہاں کی سیاست میں آہ کچھ فورسز اس قسم کی عرکتیں بھی کرتی ہیں تو سچی بات کرنی چاہیے لیکن میں مثلاً بینگلور میں ہوں جو انڈیا کا اسکویٹ آہ ہائی ٹیک یا سیلیکون ویلی جس طرح ہے نا جس میں آئی ٹی کے ایکسپرٹس وہ اتنا بڑی یہاں پہ میں نے دیکھا ہے میلو میل ستر کلومیٹر جتا پھیل گیا ہے شہر اتنی انڈسٹری یہاں پہ ہائی ٹیک لگ گئی ہے کہ دنیا میں اب تیسرا ملک جو آگے بڑے گا وہ بالکل انڈیا ہے مجھے سمجھ آگئی ہے انڈیا نے ہر قسم کی اپنی ڈیویلپمنٹ کر لی ہے اور مجھے یہ پتہ لگ ہے کہ بینگلور میں سب سے زیادہ امیر آدمی جس کی پراپرٹی ہے وہ ہیں عرفان رزاق صاحب جو کہ ایک مسلمان ہے اور وہ میمن سنی مسلمان نہیں ہوتے یہاں سے کچھ وہ ان کے ہیں پھر یہاں پہ ہے عظیم پریم جی وہ بوری بوری مسلمان ہے وہ انڈیا کے سیکنڈ یا تھرڈ رچسٹ مین ہے میں ہر جگہ جا رہا ہوں مجھے مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں لیڈنگ پوزیشنز میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی ایسی پالسی نہیں ہے بلکہ مجھے لوگوں نے خود جب میں نے بات کی کہ یار مسلمانوں کا کیا حال ہے انہوں کا سر ایک منٹ بیٹ یہ ہم کال کرتے ہیں اس سے پوچھے اس لڑکے کو کس نے نوکری دی ہے تو بات میں نے کی وہ کچھ خان لڑکا تھا وہ کہتے ہیں جی میری کوالیفکیشنز کے بعد پتہ نہیں کتنے ہزار یا لاکھ کی مجھے نوکری ملی ابھی ابھی میں پوائنٹ ہوں تو میرے مجھے پروف تو ساتھ ساتھ مل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیکلورزم ایک تو ہندووں کے اندر ایک ٹولرنس ہے کیونکہ وہ کنورٹ نہیں نہ کرتے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہندو ریلیجن کسی کو کنورٹ نہیں کرتا وہ کہتا ہے آپ اپنی ڈگر پہ قائم رہے اور سب اپنے اپنے طریقے سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں جس کی بھی آپ پرستش کرنا چاہتے ہیں آپ بیل کام ہیں پھر ان کی سٹیٹ بھی سیکلور ہے تو سوسائٹی کے اندر بھی سیکلورزم کی بنیاد ہے اور سٹیٹ تو ہے ہی سیکلور انڈیا کی اس میں تھوڑا سا ایک لوبی ہے جو چاہتی ہے اس کو بھی ایک ہندو سٹیٹ بنانے کا میں نے جس کو بھی ملا انڈین انٹلیکٹرز کو میں نے کہا خدا کے لیے پاکستان کو کوپی نہ کریں اپنی سیکلورزم کو مضبوط کریں تو اسی لیے ایجپٹ ہو یا سعودی ریبیا ہو یا یو اے ای ہو وہ دیکھتے ہیں کہ جو انڈین ہمارے وہاں کام کرتے ہیں وہ بالکل لویلی کام کرتے ہیں کسی اس جگڑے میں نہیں پڑتے آپ کو کبھی انڈیا انڈینز باہر انڈیا سے کوئی شرارتوں میں اپنی نظر آئیں گے لیکن مسلمان جہاں جائیں گے وہ کوئی پنگا ضرور لے لیں گے کبھی ایک بات پہ یا کسی اور بات پہ اب یہ کیا کوئی مسلمانوں کا کریکٹریسٹک ہے اس پہ سوال ہو سکتا ہے کیونکہ آج سے تیس چالیس سال پہلے جب یہاں پہ لوگ تھے تو کچھ بھی نہیں تھا عام لوگ تھے یہ تو جب ایرانی انقلاب آیا اور انہوں نے اسلامک سٹیٹ کو پرموٹ کرنا شروع کیا اور ادھر سے سعودیہ نے اپنی وہابیت کے اوپر زور دیا تو تب فنڈمنٹلزم سارے مسلمان ممالک میں پھیل گئی اب وہ بلا جو ہے وہ اس کو ختم کرتے کرتے وقت لگے گا لیکن پاکستان میں تو لگتا ہے کہ وہ بلکل ایک فرار کی دنیا میں رہ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس قسم کے بیوضہ بیان لیکن ریالیٹی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان خود ہی اپنے گینج سادش کر رہے ہیں جو عام پاکستانی ہے انہیں ریالیٹی سے بہت دور رکھا جا رہا ہے انہیں حقیقت بتائی ہی نہیں جا رہی کہ دنیا کتنی تیزی سے development کی طرف کتنی تیزی سے acceptance کی طرف جا رہی ہے جبکہ ہم آج بھی شیعہ سنی کے فساد میں آج بھی ہندو مسلم کے فساد میں پڑے ہوں ہیں mostly یہ اب پتہ نہیں conspiracy ہے یا ہماری ہماری elite کا ایک سوچ ہی بن گیا ہے کہ لوگوں کو control کرنے کے لیے ان کو اسی دگر پہ لگائی رکھو حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے پاس یا کیا آفر کرنے کو ہے کہ دنیا ان کے خلاف ہے کیا ان کے پاس تیل ہے ایٹم بام ہے جی ایٹم بام ہے جی دنیا ان کے پیچھے پڑی ہے آہ اچھا ایٹم بام ہے تو اس سے دس گناہ زیادہ ہے ہزار گناہ زیادہ ایٹم باقی دنیا کے پاس ہیں تو یہ چلا کے اپنی تباہی کر لیں گے یہ کوئی پتاخہ تو نہیں ہے جو کہ وہ شیخ رشید اپنی طرف سے ایک اور بات کرتا ہے لیکن یہ بالکل بے وکوفوں ہلی باتیں ہیں کہ ایٹم ہم نے بنا لیا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر مارے پاس ایک ہے تو اس سے ہزار گناہ زیادہ پارفل باقی دنیا کے پاس ہے تو یہ ایٹم بام کے اوپر اتنا فخر کرنے کا اور دنیا یار پاکستان ایٹم بام کس پہ چلائے گی یہ بتاؤ جو دنیا کہا تو یہ جاتا ہے پاکستان اگر وہ بنایا گیا تو ہمارے جو ہمسایہ جسے ہم ہمسایہ نہیں ہمسایہ کام اور دشمن زیادہ کہتے ہیں اس کے ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے جی ہم بالکل تیار ہیں ایک بھی کوئی قدم بڑھائے گا تو ہم بالکل ریڈی ہیں جبکہ اگر حقیقت کی بات کی جائے تو شاید بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی ان سے پوچھو میں نے یہاں پہ دستان میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں میں نے کہا یار اگر آپ کبھی لہور جائیں جی تو لہور کی سب سے زیادہ developed جو علاقہ ہے وہ ہے defense housing society definitely اس کو اگر دیکھیں لہور one two three اب وہ eleven اور twelve ہے وہ تو انڈیا کے بارڈر کے قریب سے قریب آتا جا رہا ہے تو جن کو یقین ہو کہ ہماری جنگ ہونی ہے وہ اپنی best investment اور localities اور اپنے لوگ دشمن کے قریب لاتے ہیں یا دور رہ جاتے ہیں بالکل ہے یہ تو ایک یہ بالکل ایک بے بنیاد بےہودہ اور یہ پتہ نہیں انپڑ لوگ ہے جو آرمی کو آج کل رول کر رہے ہیں ورنہ پرانے جو جنرل تھے پڑے لکھے آدمی ہوتے تھے ان سے بیٹھ کے ایک شام کو اب فلسفے پہ music پہ بات کر سکتے تھے یہ جو لوگ اب آگئے ہیں مجھے لگتا ہے ان کا level intellectual ان کا دنیا کے مطلق information بس وہ جتنی ہے انہیں کچھ پتہ نہیں دنیا کیسے چل رہی ہے یہ مسئلہ ہے سر لوگ یہ بھی کچھ بڑے بڑے مطلب اگر ہم بات کریں بڑی بڑی شخصیات کی وہ prediction کرتے نظر آ رہے ہیں کہ شاید انڈیا آنے والے time کی number one economy بن سکتی ہے آپ تو وہاں پہ موجود ہیں practically چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں کے business setups کو دیکھ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی mentality دیکھ رہے ہیں اس time انڈیا میں موجود کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے انڈینز کیا سوچ رہے ہیں اور آپ ایسے visitor کیا دیکھ رہے ہیں بات سنو یار آج میں گیا تھا ایک doctor صاحب کو ملنے جو جن کا record ہے دنیا میں شاید leading انہوں نے heart operations کی ہے ڈاکٹر صاحب کا نام ہے ڈاکٹر ڈیوی شیٹی اور میرے جو دوست ہے جو یہاں میرے host ہیں آہ مسٹر آہ سوراب چندر سنگھ اور آہ بال چندرہ جی اور پروفیسر آہ چیٹر جی یہ تینوں مجھے ان کے پاس لے کے گئے تو پتہ لگا کہ ڈاکٹر شیٹی نے کئی پاکستان سے جو بچے ہوتے ہیں نا congenital heart problem یعنی پدہشی ان کے heart تو ان کے free block کے ان کے operation کی ہیں اور اب بھی وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ تین چار سو کی list ہے جو ابھی تک پاکستان سے نہیں آئی لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان بھی لوگوں کو جانے دیتا ہے ایسے operation کرانے کے لیے اور وہ free کرتے ہیں operation یہ یاد رکھنا پاکستانیوں کے خاص طور پر free کرتے ہیں یا اوہرال ویسی free کرتے ہیں نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جن کے پاس نہیں income ان کے free ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ملکہ غریب پاکستانیوں کے جن کے پاس نہیں ہے پیسے ان کے بالکل free ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ کیسا دشمن ہے جو ہمیں education بھی اگر online education کی بات کریں میں آپ شاید میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں road پہ public opinion لیتا ہوں سٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں mostly students خاص طور پر physics کے سٹوڈنٹ خاص طور پر medical کے سٹوڈنٹ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم online education indian teacher سے دیتے ہیں یا انڈیا کے جو channels ہیں وہاں سے ہم study کرتے ہیں آپ نے بتایا indians جو ان سے ہیں وہ medical کے حوالے سے ہماری کتنی help کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے treatment کر رہے ہیں تو یہ کیسا دشمن ہے education بھی ہمیں دے رہا ہے ہمارا treatment بھی کر رہا ہے اس کے علاوہ medicine بھی میری خبر کے مطابق آپ بھی شاید جانتے ہوں گے کہ دبائی کے تھرو پاکستان میں india کی medicine آ رہی ہے تو یہ دشمن تو ہمیں حیدہ بہت دے رہا ہے ایک اور بات سنیں مجھے یہاں پہ ملے بڑے بڑے یوں یوں ان کے billions میں ہے جو مجھے آکے مل کے میری تقریریں سن رہے ہیں یہ بالکل ہم ہاں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس اتنے جوب ہے اور ہمیں outsourcing کرنی پڑتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی مدد کریں ان کو outsource کیا جائے لیکن ہم تو کر نہیں سکتے جب تک آپ کی حکومت اس کی اجازت نہ دے تو پاکستان کے نوجوانوں کو نوکرییں ملیں گی ہزاروں لاکھوں میں یہاں کے لوگ دینے کو تیار ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمیں outsourcing کرنی پڑتی ہے تو ہم اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ کیوں نہ کرے دیکھیں یہاں مسلمان آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے تو ان کو مسلمانوں یعنی دیکھے ہوئے ان سے اٹھنا بیٹھنا سکول میں جانا محلے میں دوستی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم نے کبھی کسی ہندو کے ساتھ ملکات نہیں کی کبھی دیکھا نہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں میں نے تو ان کو زیادہ تر بہت بھلے مانس اور علم جس کے پاس ہے یہ اس کو مانتے ہیں تو میرا اتنا انڈیا میں جو reception میں تو ایک جگہ آیا تھا تقریر کرنے ساتھ مئی کی اور میں اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جتنا آپ نے پھر لیا ہے شاید ہم نے سارا انڈیا اتنا نہیں دیکھا دیفینیٹلی سر سوشل میڈیا پہ ہم بہت سے آپ کی ویڈیوز بہت سے پروگرامز دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑے بڑے چینلز پہ بلایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ریسپیکٹ دی جا رہی ہے تو میں ہدے کے حیران رہتا ہوں سر اگر انڈیا بلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ یو ایس میں کر سکتا ہے تو پاکستان میں انویسمنٹ نہیں کرے گا وہ تو مجھے خود کہہ رہے ہیں کہ میاں تمہارے لیے ہم تیار ہیں اپنی حکومت کو عقل دلاو ہم نہیں چاہتے پاکستان کسی نقصان میں ہو ہم نہیں چاہتے پاکستانی بھی ہمارے بھائی ہیں کہ وہ اس بری حالت میں ہو مجھے بار 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 لوگوں نے ہر جگہ کا ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کے جو وہاں ہو رہا ہے لیکن آپ کی اگر حکومت اپنی لالچ میں پاکستانیوں کو اس موقع سے دور رکھ رہی ہے تو یہ کنسپیریسی انڈیا کی ہمارے خلاف نہیں ہے ہماری اپنی رولنگ کلاس کی ہمارے لوگوں کے خلاف ہے ایسا ہی ہے اگر فرانس کی بات کریں آپ تو خبر پہ بڑی نظر رکھتے ہوں گے ہم نے فرانس کے خلاف جو ان سے پورا لاہور جلا دیا پروٹیسٹ کیا تو ہی نے رسالت کو لے کے اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کے خلاف ہم پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اسرائیل کی بات کریں اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ اپنے کنٹینر بھی سکتے ہیں یعنی جس سے ہم ابھی کنٹری ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہم ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کا سو سکتے ہیں بات کرتے ہیں تو انڈیا سے ہم کیوں نہیں بات کرتے مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ بھی ہم کے بات کرتے ہیں اس لیے اس لیے کہ محمد علی جنہ نے اسی نفرت کی بنیاد پہ اندوستان کی تقسیم کرائی تھی اور وہ نفرت اس سٹیٹ کے ڈی این اے کے اندر ہے میں کہتا ہوں کہ اس ڈی این اے کو بدلو اور ایک نارمل سٹیٹ بنو کوئی نہیں چاہتا پاکستان کو نقصان پچھانا اور میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں کہ پاکستان قائم رہے تاکہ اس کے لوگوں کو ایک چین اور سکون کی زنگی ملے وہ تب ہی ملے گی جب کاروبار شروع ہوگا نوکرییں کریئٹ ہوں گی اسمان سے تو منو سلوانی نہ اترتا وہ تو پرانی باتیں ہیں اس کے لیے آپ کو پالسیز بنانی پڑتی ہیں اور آپ کا بیسٹ فرینڈ اگر بن سکتا ہے تو انڈیا بن سکتا ہے آپ دشمنی کرتے رہے تو یہ آپ کی مرضی ہے نادان ہے تو آپ نادان کے ساتھ آدمی کیا کر سکتا ہے میری تلیے کس بنیادت ہو رہی ہے آپ نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر پاکستان کا بیسٹ فرینڈ بن سکتا ہے تو وہ انڈیا بن سکتا ہے وہ ہی بن سکتا ہے اس زبان بھی وہ ہی ہے لوگ بھی وہ ہی ہیں عادتیں بھی وہ ہی ہیں صرف یہاں کے لوگ ہم سے بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں بہت زیادہ دنیا کی نیوز کو فالو کرتے ہیں میں جس محفلو میں گیا ہوں مزہ آگیا یار بات کر کے بھلی میری بات بھی وہ سنتے ہیں اور کہاں کہاں سے لوگ مجھے ملنے آتے ہیں میں تو آمی ایم ناٹ یوسٹو ایٹ آنسلی میرے لیے یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے لیکن پاکستان میں بھی بالکل یہی حال لوگوں نے کیا تو پاکستان کے عوام جو ہیں ان بچاروں کو چانس نہیں دیا جاتا وہ بھی میں سمجھتا ہوں علم اور سچ کے لیے اتنے ہی ویلیو رکھتے ہیں تو پاکستانی عوام کو برانی میں سمجھتا اس کے یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے یہ تو تیار کیے گئے ہیں نا تو یہاں پہ بھی کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں لیکن بائی ان لارج انڈیا ایک کامیاب سیکلر سٹیٹ ہے اس کے اندر سیاست ہوتی ہے کچھ لوگ یہاں کی پالسیوں کو کرتے ہیں جیسے ہونا بھی چاہیے یہ تو ڈیموکریسی کا حسن ہے نا یہ تو حسن ہے یہ تو ان کا انٹرنل میٹر ہے میرے ساتھ تو سارے آر ایس ایس بھی آ کے ملے اور جو بھی چاہتا ہے میں اس کو ملنے کو تیار ہوں کل میں جا رہا ہوں جہاں پہ بینگلور کے بڑے علماء جو ہیں وہ مجھے ملیں گے تو میں تو سب کے ساتھ آئیم شیکنگ ہینڈز اینڈ سینگ کہ بھی لیٹس بکم فرینڈز وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ تیار ہوں ٹیررزم کو ختم کرے جو آپ نے اب بات بتائی ہے اگر پاکستان کا نام نہیں ہے تو وہ ہی ہے نا کہ چور کی داڑی میں وہ تنکہ یا شتیر کہنا چاہیے بھئی تم کیوں اس پہ ریاکٹ کر رہے ہو تم تو خود کہتے ہو کہ ہم نے پاکستان میں ٹیررزم ختم کرنی ہے تو یوں سے دیس جدہ ویلکم بات ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے سر دیکھیں میں لاس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ پیس کو پرموٹ کیا جائے اویرنیس کے لیے کام کرتے ہیں آپ نے بکس لکھی ہیں لیکن یوت کی اگر بات کریں سوشل میڈیا کی بات کریں میں میرے جیسی یوت جو تھوڑی بہت اویرنیس رکھتی ہے تھوڑا بہت جیو پالٹکس کے اوپر تھوڑی نظر رکھتی ہے کیا ایسا کریں کہ پاکستان میں ہمارے تھوڑا وہ چینج آ جائے ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے نہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کی میں نے بہت لوگوں سے تعریف سنی ہے لیکن ملاقات بڑی دیر سے ہوئی ہے کہ یہ لڑکا بڑا دلیر ہے اور بڑا حمت ہے اس کے اندر جو یہ پروگرام کرتا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے اس طرح ہی چند لڑکیں بھی وہاں پہ کرتی ہیں یعنی میں پاکستانیوں میں میں نے وہی جذبہ اور وہی محبت دل میں دیکھی ہے جو میں نے یہاں پہ دیکھی ہے چند شہر پسند کہانی ہوتے یار اگر وہ نہ ہو تو اچھو کا پتہ بھی نہ نہ لگے کہ یہ اچھے ہیں اور یہ بدماش ہیں یہ تو دنیا بنتی ایسے لیکن انڈیا میں بائی ان لارج ایجوکیشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے ایجوکیشن میں بات کرنے والا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کر لو یا جو بھی مطلب تھوڑی بہت اویرنیس رکھتے ہیں تب تک چینج نہیں آسکتا جب تک ایجوکیشن سسٹم کو نہیں پاکستان میں چینج کیا جائے گا جب تک آپ کے بکس میں سے آپ کے سلیبس میں سے جو ہیٹ ایلیمنٹ ہے جو نفرت والا مواد ہے وہ نہیں ہٹایا جائے گا آپ یہ تو دیکھیں اس میں ہمارے بہت جو بڑے سکولرز ہیں میری بات چھوڑ دیں جی یہ فیل بھی نہیں ہے میں نے تو اوورال بات کی ہے نا لیکن ڈاکٹر اوکے کے عزیز کی کتاب ہے دا مرڈر آف ہسٹری میں انہوں نے دکھایا کہ ہمارے نساب میں کیسے ہسٹری کا مرڈر ہوتا ہے پھر ڈاکٹر نیر اور احمد سلیم کی ریسرچ ہے سکولوں کے اوپر اسی طرح اب وہ فوت ہو گئی ہے ربینہ سیگل ان کا کام ہے اور کئی لوگوں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے تو پاکستانی سکولرز کو بلکل پتا ہے کہ یہ نفرت جو ہے نا یہ سٹیٹ کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے یار اب یہ ہولی کے اوپر وہ یومن رائٹس کی کوئی لیڈی ہیں انہوں نے بین نہیں تھا لگا دیا اب آپ کو پوچھو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ تم بین لگوا رہی ہو اگر انڈیا میں وہ لگا دیں یہاں پہ تو اتنے ہی مسلمان ہیں عید کے اوپر لگا دیں تو پھر اسلاموفوبیا کا شور مچائیں گے سنیں ایک دن کے بعد اتنا شور مچا میں نے بھی بہت دو ویڈیوز جو میرے ساتھ لوگوں نے انٹریو کیے اور باقیوں نے پاکستان میں شور مچائے ہم نے خود مقاعدہ پبلک میں جا کے اس کے اوپر ویڈیو کیا ہے آویرنیس کے لیے ہم نے کام کیا ہم سب ہم سب کے ایفرٹ سے وہ قانون ہٹ گیا ہے کہ نہیں ہٹ گیا بالکل ایسے ہی ہے یہی چیز ہے نا جب ہم آویرنیس کے لیے کام کریں گے جہاں پہ کچھ غلط ہوگا اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو شاید ہماری حکومت کو بھی تھوڑے اکل آئے گی کہ بھائی نہیں یہاں پہ کچھ اکلماند یا اویرنیس رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور سر آپ کو بڑی خبر بتاؤں بڑی خبر بتاؤں کہ وہ جو بین کی نیوز تھی یا جو ایک وہ نوٹیس تھا اسے واپس لے لیا گیا ہے وہ بین ہٹ چکے حبر کے مطابقے مجھے پتہ ہے کہ وہ ہٹا دیا ایک ہی دن رہا تھا میرے خیال سے وہ جو لیڈی ہیں ان کو بھی ان کی پوزیشن سے اٹانا چاہیے بکوز انہوں نے اپنے پبلک اپنے آفیس کو ابیوز کی ہے this is abuse of آفیس ایسا دکیانوسی اور repressive law بنانے کی